دوستو آج میں آپ کے ساتھ یوری ممبر میکہ تیسرا پارٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو ہم نے پچھلے پارٹ میں دیکھا تھا باؤسن سیرن اپنی بیٹی سے کہتی ہے مجھے ڈر ہے اگر جیسا ہم نے سوچا تھا ایسا نہیں ہوا تو کہیں ہم آشن کو ہمیشہ کے لیے نہ کھو دیں چینگزن سیرن نے اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا نہیں ماں مجھے پورا بسواس ہے بہے آشن کو لینے جرور آئے گا یہ کہانی آگے بڑھاتے ہیں باؤسن سیرن اپنی بیٹی کی بات پر ایگری ہوتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے اور وینگ کی طرح بڑھتی ہے باؤسن سیرن دو انگلیاں اپنے فور ہیڈ پر رکھ کر کچھ منتر پڑھتی ہے اور پھر وہی دو انگلیاں وینگ کے فور ہیڈ پر رکھتی ہے اور پھر سے کچھ منتر بولنے لگتی ہے وہے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے تبھی اسے اپنے ہاتھ پر ایک تیجھ جھٹکا محسوس ہوتا ہے اور آواز آتی ہے رک جائیے ماں وہے کافی ڈری اور سہمی اور لگ بھگ چلاتی آواز تھی باؤسن سیرن نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو وہے وہاں کا درش سے دیکھ کر چوک گئی وہے کمرہ کالے سموک سے بھر گیا تھا مگر جب اس نے وینگ کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ ڈر سے پیلا پڑ گیا اس نے دیکھا وینگ کے مو سے بلڈ آنے لگا تھا وینگ کی ماں نے باؤسن سیرن سے روتے ہوئے کہا ماں یہ اسے کیا ہوا ہے باؤسن سیرن نے جب دیکھا تو وینگ اب سو نہیں رہا تھا وہے پوری طرح سے انکونسیس تھا تبھی باؤسن نے گھبراتی آواز میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ تو غلط ہے تبھی چینگسن نے کہا کیا غلط ہے ماں باؤسن نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے ابھی تک ایمپر نے وہ بک نہیں پڑھی ہے ایسا پرتیت ہو رہا ہے جیسے ابھی تک انہوں نے وہے بک چھوئی بھی نہیں ہے تبھی چینگسن نے اپنی ماں کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ماں آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے وہے بک ایسی جگہ رکھی ہے کہ وہے ایمپر کو آسانی سے مل جائے گی باؤسن نے کہا مجھے نہیں پتا کیسے مگر انہوں نے وہے بک ابھی نہیں پڑھی ہے مجھے لگتا ہے مجھے واپس وہاں جانا ہوگا باؤسن سیرن نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے واپس آنے میں کچھ سمیں لگ سکتا ہے تب تک تمہیں ایسین کا خیال لگنا ہوگا اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا مت چھوڑنا سیرن نے ایک اداسی بھرے چہرے سے ونگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ماں آپ جانتی ہو میں زیادہ سمیں تک ماں نہیں ہوں میں کیول اس کی ماں کی ایک پرچھائی ہوں تب باؤسن سیرن نے ایک گصے بھری لیکن اداس آواز میں کہا مگر تم یہ ہے مت بھولو آشین کے اس درد کی بجا کیول تم ہو تم ہی اسے دوارہ اس دنیا میں لانا چاہتی تھی تم ہی اسے دوارہ اس دنیا میں لے کر آئی ہو جبکہ تم جانتی تھی وہ اس دنیا میں دوارہ نہیں آنا چاہتا تھا باؤسن کی آنکھیں نم ہونے لگی اور اس کی آواز بھاری ہونے لگی اس نے وینگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس نے جب خود کو اس دنیا سے الگ کیا تھا تو اپنے بجود کو بھی اس دنیا سے ختم کر دیا تھا اس نے جاتے وقت کیول ایک ہی بات کہی تھی میں باپس دنیا میں نہیں آنا چاہتا میں اس دنیا میں باپس نہیں آنگا چینکسے نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے ہی بالی تھی مگر کیول اتنا ہی بول پائی مگر ماں تبھی باؤسن سیرن نے کہا اپنا اور اشین کا خیال رکھنا اور یہ کہہ کر وہاں سے ڈسپیر ہو گئی چینکسن سیرن ابھی بھی اس جگہ کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس کی ماں کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی میں جانتی ہوں آپ بھی یہی چاہتی تھی آپ بھی چاہتی تھی کہ وہاں واپس آ جائے تبھی تو آج تک آپ نے اس کی آتما کو سمال کر رکھا تھا اور اسے باپس لوٹنے کے راستے بنائے چینکسن سیرن وینگ کے سرہانے پر بیٹھتے ہوئے اس کا سر اپنی گود پر رکھا اور اس کے ہوتوں سے بلٹ ساپ کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے ماپ کر دو آشین مجھے تمہیں اکیلا ہی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اگر میں تمہارے ساتھ ہوتی تو تمہیں کبھی بھی اس درد کا سامنا نہیں کرنا پڑتا وینگ کی ماں وینگ کے بالوں کو سہلاتی ہوئی بولی آشین میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی مگر میرے لیے اس وقت تم جادہ ضروری تھی تمہاری جان جادہ ضروری تھی اس لیے مجھے تم سے الگ ہونا پڑا کیا تم جانتے ہو میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں تم نے ایمپر کو پہلی بار کب دیکھا میں تم سے جاننا چاہتی ہوں تمہیں ایمپر کو لے کر پہلی بار کب پیار محسوس کیا میں جاننا چاہتی ہوں تم نے سب سے زیادہ میری کمی کب محسوس ہوئی تب ہی وینگ کی ماں نے دیکھا وینگ نے ان کی اونگلیاں اپنی مٹھی میں کس لی تھی جیسے وہے بے ہو سی میں بھی ان کی ساری باتیں سن رہا ہو جیسے وہے بھی اپنی ماں سے یہی سب باتیں کرنا چاہتا ہو جیسے وہے اپنی ماں کے ہر سوال کا جواب دینا چاہتا ہو وینگ کے چہرے پر اچانک ایک گہری کھاموسی محسوس ہونے لگی مگر تب ہی ایک چھوٹی سی مسکان اس کے ہوتو پر کھل گئی جیسے کی وہے کسی ایک میٹھے پل کی طرف جا رہا ہو اب کہانی وینگ کے پاسٹ کی ہے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ سے ماں پھی مانگنا چاہتی ہوں کیونکہ کچھ نام لینے میں مجھے تھوڑی سی دکت محسوس ہو رہی ہے اس لیے میں انہیں کیول کلین کے لیڈر کے نام سے ہی پکاروں گی ٹھیک ہے چلیے کہانی آگے بڑھاتے ہیں گسو ایک بہت بڑا راجی ہے جہاں اس کے آسپاس کافی چھوٹے چھوٹے کلین ہیں جو سالوں پہلے ایمپر دوارہ بنائے گئے تھے اور الگ الگ قابل لوگوں کو سوپے گئے تھے نی کلین جو محل کے سب سے قابل سینہ پتی نی منجے کو سوپا گیا جو ہمیشہ کلین اور سی لانائے کی بھومی کا ہمیشہ پوری نشٹہ کے ساتھ نبھاتے ہیں کلین لیڈر جو محل کی دھنراسی کا حساب رکھتے ہیں بہ کافی مہنتی اور اماندار بیقتی ہیں جن کلین ایمپر کے نیچی سہایک جیان فینگون کو سوپا گیا جن کی جن کی دی ہوئی سلا محل کے لیے ہمیشہ ایک مجبوط سلڈ کا کام کرتی ہے جس سے کوئی بھی دسمن کبھی بھی ایمپر کو کبھی نقصان نہ پہنچا سکے جو محل کے ایک بہت ہی طاقتور اور سمجھدار سینہ پتی میں لہان کو سوپا گیا مگر اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے راجہ کو نیمنجے جیسے سینہ پتی کی آوچ سکتا نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ نیمنجے سے زیادہ طاقتور ہے اور دھیرے دھیرے اس کی یہی طاقت نفرت میں بدلتی چلی گئی اور اس نے اپنی خود کی ایک سینہ تیار کی اور گسو پر حملہ بول دیا مگر ریجلٹ ایسا نہیں آیا جیسا اس نے سوچا تھا اور وہ گسو کی سینہ سے ہار گیا راجہ نے بین لوہان کو اس کے کلان کے ساتھ گسو راجے سے الگ کر دیا اور کہا جو بھی کوئی بین کلان میں رہنا چاہتا ہے وہ وہاں رہ سکتا ہے اور بین لوہان کا ساتھ دے سکتا ہے مگر جو اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا وہ کبھی بھی گسو واپس لوٹ سکتا ہے اس کا ہمیشہ کے لیے گسو میں سواگت ہے اسے کبھی بھی بین لوہان کا ساتھ دینے کے لیے دوست نہیں دیا جائے گا بعد بین لوہان کو جب بھی موقع ملتا وہ اپنی آرمی تیار کرتا اور گسو پر حملہ بول دیتا مگر وہ کبھی بھی گسو کی سینہ سے نہیں جیت پایا مگر اب ان باتوں کو سالوں بیٹھ گئی ہیں گسو اب ایک سانتی پرے راجے ہے جب سے گسو کے نئے ایمپیر لانگوان جی کو چنا گیا ہے تب سے کسی کی ہمت نہیں پڑتی کی وہ گسو پر حملہ کرے کیونکہ کہا جاتا ہے گسو کے نئے ایمپیر لانگوان جی کبھی بھی کوئی یود نہیں ہارے وہ یود کلا میں اس طرح نپون ہے کہ ان سے کوئی بھی لڑنے کی ہمت نہیں جھٹا پاتا لاؤڈ ریسیس کی سوٹ پریکٹس ککچھا میں سب ہی چھاتر آپس میں بات کر رہے تھے ایک نے کہا میں نے سنا ہے کل ہمارے ایمپیر ہمارے سوٹ پریکٹس دیکھنے آ رہے ہیں وہے ہر سال یہاں آتے ہیں تب ہی دوسرے نے کہا میں انہیں دیکھنے کے لیے بہت زیادہ اُس سکھ ہوں تیسرے نے کہا ہاں میں بھی کیونکہ کسی نے بھی انہیں محل سے باہر جاتے نہیں دیکھا وہے یا تو یود کے میدان میں ہوتے ہیں یا پھر محل میں اس کے علاوہ وہے کیول اس سوٹ پریکٹس کلاس میں ہی آتے ہیں اور وہے بھی کیول دو دن کے لیے تب ہی تیسرا چھاتر بولا میں نے سنا ہے وہے جب راجہ بنے تھے تو کیول سولہ سال کے تھے انہیں راجہ بنے ابھی چھ سال ہی ہوئے ہیں اور کہتے ہیں وہے کبھی بھی کوئی یود نہیں ہارے لوگ کہتے ہیں کہ وہے یود کلا میں اتنے نپون ہیں کہ دسمن ان کا نام سنتے ہی یود کے میدان کو چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے تب ہی پاس گھڑی ایک لڑکی کہتی ہے میں بھی انہیں دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے وہے بہت سندر دیکھتے ہیں سب ہی چھاتر اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگے وہے تھوڑی نروس ہوتے ہوئے بولی آپ سب میری طرف اس طرح کیا دیکھ رہے ہیں کیا آپ نے نہیں سنا وہی پاس بیٹھا ایک اٹھارہ سال کا لڑکا جو ان سب کی باتیں سن رہا تھا مگر ایک اپنی ہی دنیا میں مگن تھا ایک چیٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا جو اس چیٹی کو کبھی اپنے ایک ہاتھ پر اور کبھی اپنے دوسرے ہاتھ پر مورننگ بوک کرا رہا تھا لئے دوستو آج کا پارٹ ہم یہی قتم کرتے ہیں ملتے ہیں کہانی کے اگلے پارٹ پر اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہے تو لائک کیجئے کمانٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سکسکرائب کیجئے بائے